وارڈ بائیس کروز بستی کے اندرونے حصے میں خالی پڑے ایک چھوٹی زمین پر محلے واسیوں دوارہ کچرہ فیکا جا رہا تھا پرنتو جب بگت تین دنوں سے موسم خراب ہوا اور برسات ہونے لگی تو یہاں سے درگند اٹھنے لگی تب سے لگتار محلے واسیوں دوارہ کچرے کو اٹھانے نگم کو کہا جا رہا تھا پرنتو نگم مون بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھتے ہوئے شیو سینہ کے جلادیش آکاز سنگھ راجپورت ایمم وارڈ ادیش دھنیشور ساہو نے اس معاملے میں دخل دیا اور نگم کے کرمچاریوں کو چیتاؤنی دی کہ یہاں سے اٹھتی درگند نے سبھی کا جنا محال کیا ہے اور بیماریوں کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے اس لیے جلد یہ کچرہ اٹھائے جائے تاکہ یہاں پر گندگی نہ فہلے اور شیو سینہ جلادیش نے اس خالی بڑی زمین پر بچوں کے لیے جھولا اور پسل پٹی لگانے کی مانگ کی جسے یہاں دوبارہ کچرہ نہ فکا جائے ماملہ ایسا تھا بیا خالی زمین تھا یہ خالی زمین ہونے کے ویسے محلے کے لوگ کچڑہ پھکتے تھے ابھی تک تو سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن جب ابھی بارش ہوا دو دن سے تو ابھی کیس میں سے بہنکر تھا رہے بدبو آنے لگ گیا محلے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا بچوں ہیں بچے ہیں سب ملیریہ کا ابھی چل رہا ہے دور اس کے ویسے دیکھتے ہوئے ہمارے وارڈ ادیش کو میں بولا کہ جاؤ اب تم نیگم میں بات کرو نیگم بات کے تو پھر ابھی نیگم سے گاڑی آئی ہے پھر اس کو اٹھا کے لیے جا رہے ہیں میرا کہنے مطلب یہ ہے سر کہ لگا تار اب وارڈ میں کسی بھی چھتر میں چلے جواب لگا تار پارثت کے وجہ سے کام کہیں نہیں ہو رہا تلاب گندے پڑے ہوئے ہیں روڈ میں کوئی کام نہیں دیکھ رہا گروڈ میں سب گڑھے کلاو کچھ نہیں دیکھ رہا اپنے کو اس لئے ہم سپارش کرتے ہیں کمیشنر تھے یا ہم جون کے کمیشنر تھے کہ اس کو جلد سے جلد سمسچہ کو حل کریں ہے نا نہیں تو اس کے بعد شیوشنہ اگر آندولان کرنے کی بات دے رہے گی جس میں ہم نگر نیگم اور جون کمیشنر کو گھراؤ کریں گے اس جمین میں کچھ نہیں کر کھالی پڑا ہے تو اس میں ہم سوچ رہے تھے کہ بچے کے لیے ایک جھولا گارڈن ٹائپ سے بنایا جائے تاکہ محلے لوگ یہاں کھے لے بچے کھے لے اور بڑے بوجھرک جو ہے وہ سام کو یہاں بیٹھا کریں آپس میں اور کوئی مانگ نہیں ہے